بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کے حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر و حافظ ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی سب ٹھک تھاک ہیں آپ کے دعاوں سے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بیف پائے کی ریسپی بنانے کا طریقہ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف پائے یہاں پر ہمارے پاس دو کلو بیف کے پائے ہیں اور یہاں پر ہم نے دو پیاز لیے تھے انہیں چاپ کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے تقریباً دس سے ایک ہمارے پاس لیسن کے جوے ہیں یہ اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہیں سپائیسز ہول سپائیسز ہیں کھڑے مسالے اور اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں تین عدد بڑی لائچی اور ہیف ٹیبل سپون زیرہ ہے دو تین یہ سینیمن سٹک ہیں اور چار سے پانچ عدد لونگ ہیں اور یہاں پر ہم سالٹ ٹیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے یہاں پر ریڈ چلی پاودر یہ ون ٹیبل سپون یہ ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے کورینڈر پاودر ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں بھنا ہوا زیرہ اور ساتھ میں ہیف ٹیبل سپون اس میں ہم ایٹ کریں گے حلدی تو چلیں جی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پریشر ککر لے لی ہے اس میں جو ہے اب ہم ایٹ کریں گے یہاں پر اونین اور گرلک تو یہ اب ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ اب ہم ایٹ کریں گے یہاں پر ساری ہول سپائسیز اور مسالہ جات تو یہ سب ہم اس میں ایٹ کریں گے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں سالٹ اور سپائسی جیسے آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے مائلڈ یوز کیا جاتا ہے اور یہ موسم کے حساب سے جو ہے آج کی ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پر ویدر جو ہے ہمارے پاس کولڈ ہے اور باہر جو ہے دیکھیں یہاں پر سنو بھی ہے تو چلیں جی اب ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں پاوے پاوے ہم نے ایٹ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو لیٹر واتر اچھا جی یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتا جاؤں کہ آئل ابھی ہم اس میں ایٹ نہیں کریں گے تو ہم جسٹس میں واٹر ایٹ کر کے اور اس کی لیڈ ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے اب ہم پریشر ککر میں ڈال کر اور کک کرتے ہیں تو فاسٹ ٹین منٹس جو ہے وہ ہم ہائی فلیم پہ اسے کک کریں گے اور جب اس کا سانڈ سٹارٹ ہو جائے پریشر ککر کا تو اس کے بعد ہم اسے کک کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے ون آورز کے لیے کک کریں گے اچھا جی یہاں پر ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح ایک دفعہ میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد اور پھر ہم اسے کک کریں گے تو ماشاءاللہ سے پائے جو ہیں یہ بڑے پائے ہیں سیم ٹو سیم آپ یہی ریسے پائے بنانے میں یوز کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بڑے پائے بنانے جا رہے ہیں تو پائے جو ہے یہ جلے ہوئے پائے ہیں تو انہیں جو ہے میکس کر لیا ہے ہم نے یہاں پر اور اسے اب ہم کک کرتے ہیں اچھا جی یہ ابھی ہم نے پریشر ککر جو ہے کھولا ہے تو اس کا جیسا آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے ٹین منٹس کے لیے فل فلیم پہ کک کیا ہے ہم نے اور نیکس جو ہے ون آور کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے کک کیا ہے تو ہمارے پائے جو ہیں یہاں پر یہ گل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ فورک ڈال کے دکھا رہے ہیں پائے جو ہیں یہ گل چکے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک کڑھائی لی ہے پین اس میں ہم نے ٹو ہنڈرٹ ایمل آئل لی ہے اور اب ہم پائے جو ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور انہیں ہم پائے جو ہے ہم نے پریشر ککر میں سے نکال کے اور آئل میں ڈال لی ہیں اور انہیں ہم نے فائیب منٹس کے لیے بھون لیا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم سٹوف کا فلیم جو ہے بالکل لو کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے چون ہنڈرٹ گرام یوگرٹ اور اب ہم یہ یوگرٹ ایڈ کریں گے اس میں پائے میں یہ ڈال کر اور اسے ہم کک کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اچھے جی یہاں پر ہم نے دائی ڈال لی تھی دو ہنڈرٹ گرام اور اسے اچھی طرح ہم نے یہاں پر بھون لی ہے پائوں کو دائی میں اور اب جو ہے اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو یہاں پر پائوں کی یخنی تھی وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چلیں جی اب وہ اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر اور اسی سٹیج پہ جو ہے آپ کو اگر یخنی جو ہے اس کا سوپ کم یا زیادہ آپ رکھنا چاہیں تو اس ٹیج پہ آپ ڈال سکتے ہیں اچھے جی یہ جو پائوں کی یخنی تھی وہ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہاں پر جو ہے اس ٹیج پہ اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں بلیک پیپر اور گرم مسالہ ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ تو یہ جو ہے لاس ٹیج میں یہ ایڈ کیے جاتے ہیں اور اب ہم انہیں ڈال کر اچھی طرح مکس کرتے ہیں مکس کر کے اور انہیں ہم لو فلیم پر فائی منٹس کے لیے کوک کرتے ہیں تو اس ٹیج پہ جو ہے آپ اپنا نمک پائوں کا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے جو اس میں ڈالا تھا ون ٹیبل سپون نمک اور ہمیں تھوڑا سے کم لگا تو اس میں ہم نے ہیف ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیئے اور اسی سٹیج پہ جو ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنا پانی اگر آپ کو ان کی گریوی جو ہے پتلی چاہیے ہو تو تو ہمیں جو ہے اس شیپ میں چاہیے ٹیک فارم میں تو یہ جو ہے آج کی ہماری یہ ریسٹی پی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بننے جا رہی ہے تو چلیں جی اسے ہم یہاں پر 5 منٹس کے لیے لیڈ دے کے لوہ فلیم پہ کک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کے فائنل لوگ دیتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے بیف پائے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی ٹینڈر اور جوسی بنے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے یہ پائے بیف کے تو آپ سب لوگ اس ریسٹی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ریسٹی پی کیسی لگی اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم